بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول جی زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ ہے تو تھوڑا سا پابلم ہوتی ہے مجھے آنے جانے کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے بہرحال جی کبھی آٹوں پہ چلی جاتی ہوں تو کبھی ویسے تو پیدل جانے کا بھی راستہ ہے لیکن وہ ابھی گرمیاں ہیں دوپ ہوتی ہے تو اس ویسے تھوڑا سا پابلم ہے ویسے میرا دل کرتا ہے کہ کبھی جانا پیدل میں جاؤں اور انشاءاللہ جی میں آپ لوگ کسی شیئر کروں گی بہت سی چیزیں راستے میں اور ابھی جی ٹائم ہوئے تقریباً ساڑے نو اور آفیشلی جو ٹائم ہے سکول کا وہ دس بچے سے لے کے دو بچے تک ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے واپسی بھی اور ابھی بھی یہاں پہ تو پوری جیسے لگ رہا ہے جیسے دوپیر ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ ابھی سے گرمی ہو رہی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں جی وہاں پہ جا کے کیا سچویشن ہے سکول میں میں پہنچتی ہوں جی جلدی سے سکول میں اور یہ ہے کہ آپ لوگ جی جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نیو ہیں ویلکم اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویلوگز کیسے لگتے ہیں اور کس طرح کی ویلوگز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں سکول جی میں پہنچ چکی ہوں اور سب سے پہلے جو میں نے گام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پودوں کو دیکھا ہے جو ہم نے سکول گراؤنڈ میں لگائے ہوئے ہیں مجھے ان کا بہت زیادہ تھا کہ کون سے پودے جو ہیں وہ جل چکے ہیں کون سے ابھی جو ہے وہ صحیح سلامت ہیں تو میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ سب پودوں کو دیکھا ہے کیونکہ آپ سب لوگ کو پتا ہوگا کہ جو پرائمری سکول ہیں ان میں جو ہے نا کلاس فور نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو پودے ہیں پھر اس لیے چھٹیوں میں جو ہے خراب ہو جاتے ہیں اور محلے کے ایک بابا جی ہیں وہ اللہ ان کو صحت واری لمبی زندگی دے وہ کبھی کبھی ان کو جو ہے پانی لگا دیتے ہیں تو یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ بچت ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بارشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں تو یہ ہے کہ کافی جو پودے ہیں وہ خراب بھی ہو چکے ہیں ایک دو گملے ٹوٹ چکے تھے اور اس طرح سے جو ہے نا سارے پودے جو ہے نا باری باری میں نے جا کے دیکھے ہیں بہت سے پودے جو ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں تو جو اپنے ہاتھوں سے جو پودے بندے لگاتا ہے نا اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے پھر کہ وہ کہیں مرجہ تو نہیں گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سارے پودے میں نے آکے دیکھے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جی کافی بچت تھی اور کافی جو پودے تھے وہ فریش ابھی نکل رہے تھے اور پتے وغیرہ تو اسی طرح جی سارا میں نے چیک کیا ہے گراؤنڈ میں نے دیکھا اور پھر سکول کی جو بلڈنگ ہے وہ ساری میں نے دیکھی ہے کہیں سے کوئی ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں جی دیکھنے کے بعد پھر جو ہے میں اپنی کلاس میں آئی دوپ بہت زیادہ تھی اور سکن جو ہے ایسے برن ہو رہی تھی نا بہت زیادہ تیز دوپ تھی اور یہ جی چھوٹا سا آفیس ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا پرائمری سکولز میں کم ہی ہوتا ہے لیکن جی میں نے خود سیٹ اپ کیا یہ سارا یہ آفیس بنایا تھا اور اس کے بعد جی ہم لوگ باقی ٹیچرز بھی آ گئی تو ہم لوگ بیٹھ کے ایک اپ شپ کر رہے ہیں یہاں پہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ٹیچرز کی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور سکول کا کچھ کام کیا ریجسٹرز وغیرہ دیکھیں ان کا کچھ کام کیا اور ریکارڈ اپنا اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد جی ہم بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی تو پھر ٹیچرز کی یہ جو ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے چاہے اور سموسہ ہم لوگوں نے جو ایک ٹیچر نے منگوا ہے سموسے تو ہم لوگوں نے سموسے کھائے جی اور ٹیچرز کی جی یہ ایک وائد انجوائمنٹ ہوتی ہے سکول کے اندر کے سموسے منگوا لو اور تو یہ ہے کہ یہ آسانی سے سموسے ہی ملتے ہیں تو یہ ہم نے خائے اور انجوائی کیا اس کے بعد جی میں گھارہ آگئی اور یہ جو ہے نا ایک ڈیوائز گھر میں پڑی تھی میرے ہسپنٹ کے پاس تو یہاں پہ نا ایکشلی مجھے بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے نیٹ کا نا گاؤں میں تو یہ ڈیوائز تھی تو میں نے کہا ان سے پرمیشن لے کے میں نے اس کو اوپن کیا کہ بھئی چیک کرتے ہیں اس کی سپیڈ کیسی ہے کیا کیسے چلتا ہے اس پر نیٹ تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس طرح کی ڈیوائز یوز کر رہے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائے گا کہ وہ جو ہے وہ کس طرح کی ہے اور کس طرح سے آپ یوز کرتی ہیں اور کیسی سپیڈ ہے اس کی تو یہ میں دیکھ رہی تھی اور فیزہ اس کو یہ بڑی پسند آئی وہ مجھے دے ہی نہیں رہی تھی چیک کرنے کے لیے اور جب میں اسے لیتی تھی تو وہ رونہ سٹارٹ ہو جاتی تھی اس میں ایک ڈیٹا سیم ہے اور ایک ڈیوائز ہے اور ایک چھوٹی سی ڈیٹا گیبل تھی اور جو ہے نا اس میں چارجر نہیں تھا باقی یہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی تو یہ ساری تھی اور ایک یہ تمام ڈیٹیل جو ہے اس کو میں پڑھوں گی آرام سے جب میرے پاس ٹائم ہوا کیا ہے اور اس پہ پیکجز کی ڈیٹیل اس پہ نہیں ہے وہ پھر شاید یعنی کے کمپنی سے کنفرم ہوگا ان کی ویب سائٹ پہ اس کے بعد جی تھوڑی سی کچن کی صفائی کیا ہمارے ایک چھوٹا سا کچن ہے اور ایک بڑا کچن ہے تو جو چھوٹا کچن ہے نا اس کی صفائی کی ہم نے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں پڑی ہوئی تھی جو کچھ ایکسٹرا ہوتی ہیں جب گیسٹ ویر آتے ہیں تب ہی نکلتی ہیں اور کچھ کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو تب ہی ہم نکالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی یہ پیارے سے چھوٹے سے کیوٹ سے گلاس آپ سب لوگوں کو ان کے گھر نظر آتے ہوں گے جو عمرہ کر کے آتے ہیں یا حج کر کے آتے ہیں تو یہ بہت پیارے سے مجھے لگتے ہیں یہ میں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا کیوٹ سا کٹلری سیٹ کے لیے ہے اس میں سپون وغیرہ جو ہے وہ رینج کر کے رکھ سکتے ہیں کچن میں اور اس کے بعد یہ گلاس میں دیکھ رہی تھی اچھا مجھے نا شیشے کے جو گلاس ہیں ہی سیمپل اچھے لگتے ہیں جیسے اب یہ ہے بالکل کوئی اس پر ڈیزائننگ نہیں ہے سیمپل سا گلاس ہے تو مجھے اس طرح کے اچھے لگتے ہیں اور یہ سٹیل جی کہتے ہیں اول ڈیز گولد تو سٹیل کے لیے تو یہ بات جو ہے نا وہ بیسٹ ہے پہلے کتنا یوز ہوتا تھا یہ سٹیل اور آج کل پھر جو ہے نا ٹرینڈ سٹیل کا آ رہا ہے لوگ جو ہے وہ پلاسٹک کو چھوڑ کے پھر پیفر کریں سٹیل کو میں خود جو ہے آپ چیزیں جو ہے آوائٹ کرتی ہوں پلاسٹک کی اور یہ سارا جی کام شام ختم کرنے کے بعد ہم جا رہی ہیں بھی میری سسٹر ان لاؤ ہیں ان کے گھر کچھ ریلیٹیوز ہیں ان سے ملنے کے لیے تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانے کی ابھی جو میں آپ لوگ کو فصل دکھا رہی ہوں یہ کون سی فصل بیجی ہوئی ہے جس کا صحیح جواب ہوگا جی اس کا میں نام آناؤنس کروں گی نیکسٹ وی لاؤگ میں تو آپ لوگ گیس کیجئے گا کہ یہ کون سی فصل ہے تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے جو ہے وہ نیکسٹ وی لاؤگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ